موسیعی اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو سانیہ جڑا والا میں جو کچھ مسیعوں کے ساتھ ظلم ہوا آج میں ایک ماہ بعد پاکستان مسیعہ ملت پارٹی کے تمام رہنماؤں سپریم کورٹ کے وکیل جناب شاہ صاحب کے ساتھ مقامی لیڈرشپ کے ساتھ فاروق مسیع کے گھر ہوں یہ دیکھیں حال یہ دیکھیں کہ یہ حال ہوا آج ایک ماہ بعد بھی ہم اسے ختم کرنے نہیں پائے اور جن بچوں نے جن مسیعوں بچوں نے ان مسیعوں بچوں نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ملک پاکستان جس کی ترقی اور کامرانی کے لیے خوشحالی کے لیے ہمارے چرچز میں دن رات دعائیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں دن رات دعائیں ہوتی ہیں اس ملک میں ہمارے گھروں کو کس طرح سے جلایا گیا برتن پگل چکے ہیں پتہ نہیں کون کون سا کیمیکل کیسا کیمیکل یہاں پر پھینکا گیا ہے میں تمام علماء سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان میں اگر مسیعوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو علماء جو ہے نہ صرف جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ ہمارے دکھ میں کھڑے ہوئے اب انصاف کے حصول کے لیے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ چرچ کو جلائے ایک شخص جو ہے اس میں موجود توریت مقدس بائبل مقدس انجیل مقدس قرآن پاک سمیت مذہبی کتابوں کو جلا دے مسیحوں کے لیے بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کے لیے نجات کا نشان سلیب کو جلا دے کیا آپ ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے ان لوگوں کو بچانے کے لیے کسی کی منصوبہ بندی کا حصہ بنیں گے میں اپیل کرتا ہوں ایسا نہ کریں سب علماء جس طرح ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اب انصاف کے حصول کے لیے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ ہم نے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے وہ صرف اس طرح سے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں آباد تمام شہریوں کو بلان رنگوان اصل انصاف مہیا کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں اگر ہم انصاف کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو پرافت محمد پیسدی اپانہم کہ ہم پیروکار ہیں ہم مسیح یسو کے پیروکار ہیں ہم انصاف کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو پھر ہم خدا قدوس کے محبت کرنے والوں میں شمار ہو جاتے ہیں اگر ہمیں ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے تو پھر یہاں پر کمزور کو انصاف دینا ہوگا اور مسیحوں سے زیادہ کمزور کوئی نہیں میں کہتا ہوں جی کتنی بڑی بات ہے ایک بڑی سادش ہوئی کہ اقلیتوں سے ان کے نمائندوں کے انتخاب کا حق چھین لیا گیا اور چھیننے کا نقصان کیا ہوا جن کے پاس ہزار ووٹ ہے پنجاب میں چند ہزار ووٹ ہیں پنجاب میں وہ اسیمبلی میں دو دو صوبائی اسیمبلی کی سیٹیں اقلیتوں کے کوٹا سے حاصل کر رہے ہیں اور جو اقصیت میں ان سیٹوں کے حق دار ہیں جو حقیقت میں ان سیٹوں کے حق دار ہیں انہیں ایک بڑی سادش کے تحت محروم کر دیا گیا آج اگر ہماری کوئی آواز نہیں آوانوں میں تو وہ صرف اس لیے کہ ہمارے ووٹ کے ذریعے منتخب نمائندہ کوئی اسیمبلیوں میں مجود نہیں لہٰذا تمام علماء اور ریاست بہترین کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی سمیت پوری قوم جو انصاف کی دعائی دے رہی ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں خدا اس ریاست کو سلامت رکھے اور ہم جو اس میں بسنے والے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں آمین سلامت مرشن جدہ اپنے والا مرشن جدہ اپنے والا یہ جلی ہوتی بیروں پہ مارا تھا ایک ماہ بات بھی بیواروں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس گھر میں ظلم ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے ریاست اگر اب بھی انصاف کے لیے آگے نہ بڑھے ہماری مدد نہ کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے حکومت سے بھی استعداد ہے کہ ہمیں یکجیتی کی فضا میں معمور کرے اور ہمیں بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر ہم جتنی بھی مضمت کریں کم ہے لیکن اللہ پاک اور خداوند ذلجلال اس سارے حساب کتاب کو اللہ پاک ہی معاف کرے تو کر سکتا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 نہیں آرہی بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس بائبل مقدس کو خدا کے زندہ کلام کو خدا کے مو کی باتوے جس میں تحریر ہے اس کو جلانے والوں کو بچانے کے لیے تحریر جلائی جا رہی ہے ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں پاکستان مسیحہ ملت پارٹی اس کی مذہبت کرتی ہے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام علماء اور ریاست ہمارے ساتھ کھڑی ہو ہم انصاف کے لیے جدو جوہد کریں گے جب تک انصاف نہ ملا پاکستان مسیحہ ملت پارٹی رکے گی نہیں مسیح قوم جاگتی رہے میرے نام مقصود ہے میں مسیحہ اسلام پہ جی میرے کا توڑھوڑ بڑی ہوئی چوری بھی ہوئی ہے سر جی منہ کوئی شہر نہیں ملی تے میں تیہاں دیگر رشت کر رہا ہوں تے منہ کوش ملنا چاہیے دا نقصان تا میرا پورانو چاہیے دا کم سا کم اچھا دسو تانو چیک مل گئے نہیں جی نہیں ملے نہیں تا میرے بھائی ایک پرانو ملے باقی تھا پرانو نے ملے تو اسی کنے کھا رہت ہے بعد چار چار تیک پرانو ملے دیکھیں جی پاکستان مسیحہ ملت پارٹی آج سپیشلی ایس چیز کو چیک کرنے کے لیے آئی ہے کہ دعای دی جا رہی ہے کہ ہم نے سانیہ جڑاوارا کے متاثرین جو ہیں ان کی بڑی مدد کی ہے لیکن یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم چار خاندان ہیں چار خاندانوں کا گھر جو ہے وہ مسوار ہوئے ہیں جلائے گئے ہیں لیکن صرف ایک کو امداد ملی ہے باقی ہم اپنی مدد آپ کی تحت اپنا گھر جو ہے وہ بنا رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ سب لوگوں کے ساتھ یکسا سلوک کریں اور سب لوگوں کی معلوم کریں اس چاہم ہم جڑاوارا میں موجود ہیں فادری آفر صاحب کا چرچ ہے جہاں پر ہم لوگ آئے ہیں تو آپ دیکھنے کے چرچ کا کیا پوزیشن ہے اسلام پروے سوترا صاحب مسیحہ ملت پارٹی کے چیئرمن وزر کر رہے ہیں شکریہ اس جب ہم جڑاوارا میں موجود ہیں پاسٹر آمیر صاحب کے چرچ میں آئے ہیں جن کے چرچ میں بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں مسیحہ ملت پارٹی کے سربراہ پنجاب کے صدر ویلیم جویز صاحب سینئر پاسٹر مسیحہ ملت پارٹی آپ پادری اصف صاحب لہور کے صدر بابر گیل صاحب صاحب یہاں پر تشریف فرمائے ہیں مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو پاکستان مسیحہ ملت پارٹی سانیا جڑا والا کی بھرپور مضمت کرتی ہے اور پاکستان مسیحہ ملت پارٹی ریاست سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جن لوگوں نے کمو والا میں پاسٹر آمر پرویز کے چرچ سمید جڑا والا کے سارے چرچز کو جلایا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور میں پھر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انہیں بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا سوچ رہا ہے یا ادا کر رہا ہے وہ اس اپنی حرکت سے باز آئے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے جو جس میں اکثریت جو ہے خدا قدوس کو ماننے والوں کی ہے اگر اس میں اقلیتوں کو مظلوموں کو انصاف نہ ملا چرچز جلانے والے والوں کے خلاف کاروائی نہ ہوئی تو پھر آپ دنیا کو کیا بتائیں گے جنہ والا کے ملزمان کو سزا دینی ہوگی پاکستان مسیحہ ملت پارٹی اس کے لیے جدو جہد کر رہی ہے جدو جہد کریں گے اور کرتے رہیں گے جب تک ملزمان کو انصاف کے کٹارے سے سزا نہ ملی شکریہ میں اس وقت کمو والا گاؤں میں پاسٹر آمر صاحب کا چرچ جو ہے ان کی جو کلیسیا ہے میں ان میں موجود ہوں میں ان سب اپنی بہنوں کو اپنے ان بچوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ مضبوط ہو اگر آپ آگے بڑھیں گے اپنی آواز بلند کریں گے انصاف ملے گا پاکستان مسیحہ ملت پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی پاکستان مسیحہ ملت پارٹی مسلم پرویس سہترا جیسی مرضی کوئی سازش کر لے انصاف سے بھاگیں گے تو بھاگنے والے شرمندہ ہوں گے انصاف سے ہمیں محروم رکھا جائے گا ہم بغاوت نہیں ہم دعائی دیں گے دعائی دیں گے دعائی دیں گے ہم قرآن پاک کی دل سے تحظیم کرتے ہیں ہر عالم دین کے پاس جہاں پر بائبل مقدس ہے وہاں پر مطالعہ کے لیے اس نے اسلامی کتابیں جو ہیں وہ بھی رکھی ہوتی ہیں اس چرچ میں بھی جہاں پر چرچ سکول جلایا گیا وہاں پر اسلامی کتابوں کو بھی تحین ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کرنے والوں کے خلاف ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں ریاست کو ہم کمزور نہیں ہونے دیں گے ریاست ہماری ماں ہے ریاست ہماری ماں ہے ہم اس درتی کے باسی ہیں اور خداعند کے فضل سے اپنے لوگوں کی حقوق کے لیے مسیحہ ملت پارٹی کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی شکریہ